ویلکم سٹوڈنٹ آج ہم کولینیر پوائنٹس کو تسکہ سکتے ہیں کولینیر پوائنٹس سے سٹوڈنٹ کیا مراد ہوتی ہے سب سے پہلے کہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ ایک اگر پوائنٹ ہو ایک پوائنٹس سے کتنی لائنز پاس کر سکتی ہیں اس کان سے رہ دیں انفائنائٹ پوائنٹس انفائنائٹ پوائنٹس ایک پوائنٹس سے آپ انفائنائٹ لائنز پاس کرا سکتی ہیں اسی طریقے سے اگر دو پوائنٹس اگر کہہ کر سکتی ہیں تو دو پوائنٹس صرف ایک ہی لائنز پاس کر سکتی ہیں کولینیر پوائنٹس سے کیا مراد ہوتی ہے کولینیر نام سے ظاہر ہے پوائنٹس لائنگ آن سیم لائن اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس تین پوائنٹس اگر ڈیفرنٹ پوزیشن کیوں کر سکتی ہیں تو ان سے ایک لائنز پاس نہیں کر سکتی ہیں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ لائنز ہیں ان تین پوائنٹ سے پاس کریں گی لیکن ہاتھ اٹائم دو پوائنٹس پر وہ لائن پاس کریں گے سو تین پوائنٹس سے ایک لائن اس وقت پاس کر سکتی ہے جب وہ تینوں پوائنٹس ہیں وہ کولینئر ہیں ایک لائن اس وقت پاس کر سکتی ہے جب وہ تینوں پوائنٹس آپس میں کولینئر ہو مینز کہ وہ ایک ہی لائن کے اوپر لائے کرتے ہیں اب ایک ہی لائن کے اوپر لائے کرنے کی کنڈیشن کیا ہوگی سے یہ پوائنٹ اے ہے اس پوائنٹ کو بی کا نام دے دیں اس کو سی کا نام دے دیں سو ان پوائنٹس کو کولینئر پروو کرنے کے ڈیفرنٹ میٹھر دیں اس میں ایک میٹھر یہ ہے کہ اس میں جو اے بی ویکٹر ہے جس ویکٹر is پیرلیل ٹو بی سی اے سی ویکٹر ہے اگر اے بی اور اے سی ویکٹر کو ہم پیرلل پروو کرنے تو یہ تینوں پوائنٹس کو لینئر ہوگے پھر اس میں ایک میٹھر یہ بھی ہے کہ ہم ان کے ڈائریکشن ریشوز بھی ہیں وہ پوائنٹ کرنے مطلب اس سے ان کو پروو کریں اور پھر ایک میٹھر یہ بھی ہے کہ ہم اے بی ویکٹر اسی طریقے سے بی سی ویکٹر اور اے سی ویکٹر ان تینوں پوائنٹس سے ہم تینوں لائنز جو ہے اے بی لائنز بی لائنز اے بی سی لائنز اور اے سی لائنز یہ پوائنٹ کریں اور پھر ان کے سلوپس پوائنٹ کریں اگر سلوپس جو ہیں وہ ایکول ہوں تو پھر بھی یہ لائنز جو ہیں یہ پوائنٹس کیا ہوں گے پیرلل ہوں گے یہ خرش دام سے کھلینر ہوں گے مطبئ روaff کرنے کیلئے ہم اس میٹھر تک ہی جو ہم احبان کریں بھی سوی بی اللہ سے بھی خرش دام کیا جانا سکتا ہے کہ اب کا دیکھتہ اب اب چور کرش دانس اب اب ب ب beatinghow$ اے بچ رو resつ صف روارت ویسی طفل DSم ہے بی بچ بچ کوخش دار ہو اسی طفلد کے گواہر میں ان ساکا کرنی مجھو ریش آنز list رو رو روارت ویسی طفل کیات آنس سے بی بس بس تح نقل س��고 سا dessus لیکن ہم اسی میتھڑ کو فالو کریں گے determine weather P1, P2, P3 lies on same lines so same lines کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ بس کیس پر ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم P1, P2 ویکٹر پر فائن کرتے ہیں P1, P2 ویکٹر so اس کے لیے کوارڈینیٹس ہمارے پاس بنیں گے پھر بسیکلی P2 minus P1 ہوگا P2 minus P1 and P2 is equal to 9 2, 0 and P1 is 6, 9, 7 and this vector is equal to 9 minus 6, 3 2 minus 9 minus 7 0 minus 7 minus 7 so this is and vector vector P1 P2 similarly P1, P3 vector ان دو پوائنٹس سے پاس کرنے والا ویکٹر کس کی ایک ور ہوگا this is basically equal to P3 minus P1 so P3 vector is 0 minus 5 minus 3 zero 0 minus 5 minus 3 minus P1 is again 6, 9, 8, 7 so so this is equal to so this is equal to minus 6 minus 9 minus 5 minus 5 minus 40 minus 10 now now students in 2 vectors کیوں اگر آپ اور کریں P1 P2 and P1 P1 P3 تو یہ دونوں ویکٹرز آپس میں parallel نہیں ہیں P1 P3 اس کی لئے تنجیہ ہے کہ ایک ویکٹر دوسرے کا multiple نہیں ہے so parallel کیلئے کیا condition ہوتی ہے تو اگر ہمارے پاس ویکٹرز ہوں ایک ویکٹر A ہے اور سیکنڈ B ہے تو یہ parallel اس وقت ہوں گے جب A ویکٹر is equal to K times B ویکٹر ایک ویکٹر دوسرے کا multiple ہو so اس case میں ایسا نہیں ہے تو یہ ویکٹرز پاس میں parallel نہیں ہوں گے P1 P1 P3 ویکٹر is not parallel to is not parallel to P1 P2 ویکٹر its points aren't collineal not collineal two he